ہلو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں سیو سائن ایلیکٹرکل تو دوستو آج ہمارے پاس ایک پینا سونک کی واشنگ مشین ہے تو اس کی پرابلم ہے کہ اس کی موٹر کام نہیں کر رہی ہے تو اس کی موٹر آج ہم چینج کرنے والے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں اس کی موٹر کیسے ہم چینج کر سکتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے یہ دیکھئے یہ ہمارا بریک وائر اور یہ ڈرین کا جو سٹیپ ہے یہ ہم نے کھول لینا ہے سب سے پہلے اور یہ دیکھئے یہ میں نے پہلے کھول کے رکھا ہوا ہے اور یہ موٹر کے اندر جو پلی پہ یہ جو نٹ ہے ہمیں یہ بھی کھولنا پڑے گا اور یہ جو مشین ہے یہ دو پارٹ میں ریوائیڈ ہے یہ جو ریڈ اور بائٹ دیکھ رہے ہیں پورشن تو اس میں یہ یہاں پر سکرو لگے ہوئے ہیں تو دوستو یہ تب یہ سکرو کھولیں گے تو یہ ہمارا الگ الگ پارٹ ہو جائے گا اور یہاں پر بھی دیکھو نیچے بیس میں بھی تین سکرو یہ لگے ہوئے ہیں ہمیں یہ بھی کھولنے پڑیں گے تو دوستو چلیے کھول لیتے ہیں ان کو اور اس کو اوپن کر کے اس کی موٹر نکال لیتے ہیں تو دیکھیں دوستو یہ ہم نے سارے سکرو کھول لی ہیں تو دیکھیں موٹر ہمیں اچھی طرح سے دکھائی دے گئی ہے اور ایزیلی کھل بھی جائے گی تو یہ تین نٹ اس میں لگے ہوئے ہیں سکرو موٹر میں تو یہ ہم نے موٹر نکال لیا دیکھیں دوستو یہ ہے سپن کی موٹر تو یہ ہی ہم نے بدلنی ہے تو اس سے پہلے ہم اس کا سپن کا جو ٹب ہے وہ بھی نکال کے دیکھیں گے اس کی سیل وغیرہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے تو اوپر کا جو یہ پورشن ہے اس کے نیچے سکرو لگے ہوئے ہیں وہ ہم نے پھول لی ہیں اور یہ پورشن ہم نے یہ ہٹا دیا ہے تو دیکھیں یہ اب ہمارا ٹب جو ہے یہ دکھائی دے گیا ہے تو ٹب کو ہم نکال لیں گے اوپر کی طرف اور دیکھیں دوستو یہ دیکھیں اندر کوئی سوکس پڑی ہوئی ہے جو ڈرین کا جو ہول ہے اس کے موپے ہی پڑی ہوئی ہے تو شاید ہو سکتا ہے اس کے بلوکیج کے کارن یہاں سے پانی لیک کر گیا ہوگا نیچے میں اور موٹر خراب ہو گئی ہوگئی تو سیل وغیرہ تو دوستو اس کی ٹھیک ہی ہے اور ہم اس کو واپس رکھ دیتے ہیں اور یہ ہم نے جو نئی موٹر لے کے آئے ہیں دیکھیں مارکٹ میں یہ اویلیبل ہو جاتی ہے اور آسانی سے مل بھی جاتی ہے تو یہ ہم نے جیسے یہ موٹر کے اوپر کی جو پلیٹ ہے اور پولی ہے وہ ہم نے پہلے سے ہی فٹ کر لی ہے اور اس کے اوپر ہم نے یہ شیٹ وارٹرپروف شیٹ لگا دیئے تاکہ آگے سے جو پانی کی بوندے کچھ اگر لیک کر بھی جائے تو موٹر کے اندر نہ جائے اور ہماری موٹر جلنے سے بچ جائے تو دوستو ہم اس کو اچھے سے فٹنگ کر لیتے ہیں جو یہ موٹر کے یہ آپ ہول دیکھ رہے ہیں تین کورنر ان میں جو نیچے شوکر لگے ہوئے ہیں ان کے لوک اس کے اندر اچھے سے فسنے چاہیے اور پھر ہم اس کے اوپر سکرو فٹ کر دیں گے جیسے کی پہلے ہم نے کھولے تھے ویسے ہی یہ فٹنگ کر دیں گے بلکل تو دوستو ہم نے اپنی موٹر کو بلکل اچھے سے فٹ کر لیا ہے اور اب ہم واشنگ مشین کو واپس فٹ کر لیتے ہیں جو پورشن ہم نے کھولا تھا اس کے جہاں جہاں بھی سکرو تھے ہم سب ٹائٹ کر لیں گے دیکھیں دوستو اب ہم نے یہ جات جتنے بھی سکرو ہیں ہم سب کو ٹائٹ کر لیں گے اور یہ واشنگ مشین دیکھیں اب ہم نے سیدھی کر لی ہے اور ہم اب آگے کی فٹنگ جو ہم نے یہ جو بریک وائر کھولی تھی اس کو بھی فٹنگ کریں گے اور جو ڈرین کا سٹیپ جو کھولا تھا وہ بھی ہم نے فٹ کر لیا ہے تو دوستو اب بار یہ ہے ہمارے کنیکشن کی کو دیکھیں یہ موٹر کی جو تین وائر ہے اس میں سے یہ جو وائٹ ہے یہ ہماری کھومن ہے اور ریڈ اور بلو یہ ہماری کیپیشٹر کی وائر ہے تو دوستو اِس میں تھوڑا سا کلر کوڈیگ تھوڑی سی آلگ ہو گئی ہے तو لیکن ہمیں یہ دھیان رکھنا پڑے گا کھومن کونسی ہے اور ہماری کیپیشٹر کی وائر کونسی ہے تو آپ کیپیشٹر سے کیپیشٹر نکال کے اُس میں سے دیکھ لینا کہ ہماری کیپیسٹر کی کون سے کون سے کلر کی وائر آ رہی ہیں تو اسی میں ہی ہم نے جوائنٹ کرنی ہے تو دیکھیں دوستو یہ اس کے اندر میں یہ ہم جوائنٹ کر دیتے ہیں تو اس میں جو ہماری بلیک والی وائر تھی وہ ہماری کومن ہے وہ ہماری وائٹ والی کے ساتھ لگے گی اور یہ براؤن اور گری کلر یہ ہماری کیپیسٹر کی ہے تو ان میں ہم کوئی سی بھی لگا سکتے ہیں تو دیکھیں دوستو کنیکشن ہم نے یہ کر دی ہیں تو یہ جوائنٹ کر دی ہیں وائر تو دیکھیں یہ پولی کا جو یہ نٹ ہے یہ بھی ہم نے اچھے سے ٹائٹ کر دینا ہے اوپر کا جو سپن ٹب جو ہے وہ ڈالیں گے تو اس کا جو کٹ ہے اس کو ملا کے ہی آپ نے یہ ٹائٹ کرنا ہے تاکہ وہ اچھے سے ٹائٹ ہو جائے تو دیکھیں دوستو اب یہ ہماری واشنگ مشین بلکل ریڈی ہو گئی ہے اور اچھے سے ہم نے ٹائٹ بھی کر دیا ہے تو دیکھیں دوستو اب ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں ہمارا سپن ٹب کام کر رہا ہے یا نہیں تو دیکھیں دوستو ہم نے یہ آن کر دیا ہے اور یہ ہم نے ٹائمر کو یہ پہلے ہم سریز میں آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ یہ چل رہا ہے کہ نہیں دیکھیں ہم نے ٹائمر آن کیا ہے تو بلب ہمارا جل رہا ہے اس کا مطلب ہمارا کام کر رہا ہے اور یہ ہم نے ڈائریکٹ کر دیا ہے تو دیکھیں دوستو آپ کو شاید دکھائی دے رہا ہوگا تو اندر ٹب گھوم رہا ہے تو دوستو ایک بار پھر میں آپ کو دکھانے کی کوشش تو دیکھیں دوستو یہ چل رہا ہے تینکیو دوستو ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیا بات موسیقا